نمشکار میں ہوں برجیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشن 24 انٹو 7 بولٹن کی شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے اور اس کے بعد آپ کو دیکھائیں گے دن بھر کی سبھی چھوٹی بڑی خبریں فڈا فڈند آج میں تو آئیے سب سے پہلے نجر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ساجامپور میں سماجوادی پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا مہانگر کے پدادکاریوں نے سماجوادی پارٹی چھوڑنے کا کیا اعلان کہا سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھچ اخلی سیادو کی نیتیوں سے لمبے سمیں سے ہیں ناکھوش مہانگر ادھچ کبیل سنگھ نے پریس کانفرنس کر دی جانکاری موکھے منتری یوگیا دیتنات دوارا یا تایات نیوموں کا لنگن کرنے والوں کے خلاب کارروائی کرنے کا آدیش ساجامپور میں ہوا ہوا ہوای ڈگگا مار واہن اوورلوڈ سواریاں بھر کر بھر رہے فرراتے پولیس کارروائی کے نام پر صرف کرتی ہے کھانا پورتی جلال آباد میں دبانگوں کے ہنسلے بلند بچوں کے بیچ ہوئی بیواد کے بعد دبانگوں نے گھر میں گھس کر لاتھی ڈنڈوں سے کی جم کر پٹائی دو لوگ ہوئے گھائل پولیس کر رہی ماملے میں جانچ تیپا والی کا تیوہار نزدیک آتے ہی خادی بیواد کی ٹیم نے کی چھاپے ماری خادی بیواد کی ٹیم نے تیلہر کے کئی ریسٹورنٹ میں کی چھاپے ماری چھاپے ماری کر لیے سیمپل ہوتل سنچالکوں میں مچا رہا ہر کام بن اور آگامی تیہاروں کو سانتیپون تریقے سے سمپن کرانے کے لیے جلادکاری نے ادھکاریوں کے ساتھ کی بیٹھک جلادکاری نے ادھکاریوں دوارہ کی گئی تیاریوں کی کی سمکشہ جلادکاری نے کہا کانون ویوستہ کا پالن کرانا کریں سنشچت موکہ منتری یوگیا دیتنات دوارہ پردیش بھر میں یا تایات نیومو کا اولنگرن کرنے والوں کے خلاب کا روائی کرنے کا آدیش ساج آمپور میں ہوا ہوای سابط ہو رہا ہے تصویریں پوائیاں علاقے کی یہاں ٹگامار واہن اوورلورد سواریاں بھر کر پھر راٹے بھرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں گے یہ کوئی پہلی تصویر نہیں ہے ایسی کئی تصویریں سڑکوں پر آم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن پولیس ایسے لوگوں کے خلاب کا روائی کے نام پر صرف کھانا پورتی ہی کرتی دکھائی دیتی ہے تیلہر کوتوالی شیطر کے گلچمپا گاؤں میں سالوں پرانے ویسالکائی پیپل کے برکش کو بینا پرمیشن کے کاٹے جانے کا اماملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد اس تھانی لوگوں میں روش ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پیپل کا برکش آکسیجن کا سب سے بڑا شروط ہے تو وہیں ہندو دھرم کے انصال اس کی دھارمک مانتہ بھی ہوتی ہے ایسے ہیم اس ورچ کو کاٹا جانا بہت گلت ہے ساجامپر پولیس کا دھرپکڑ آبھیان لگاتار جاری ہے پولیس نے بیتے 24 گھنٹے میں چومن اپرادھیوں کو گرپتار کیا جن کے پاس ستمنچہ کارتوس اور ناجائج چاکو برامت ہوئے ہیں وہیں پولیس نے بھاری ماترہ میں کچھ سراب بھی بنامت کی ہے جسے نشت کرا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں گے ابھیان ایس پی ایس آنند کے اندردیشوں پر جلے کے سب ایتھانا چھتروں سے ایک ساتھ چلایا گیا تھا راشتیے کسان مزدور سنگٹھن نے موکھے منتری کو سمبودد کیاپن اوبجلادی کاری پوائے کو سوپا اس دوران بتایا گیا کہ ستما کی اور جانے والے روڈ پر نگرپالکہ دوارا ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا گیا تھا یہاں نگرپالکہ کے کرمچارین دوارا لاپروہی پوروک پورا فینکا جاتا ہے جو کہ آس پاس کے کسانوں کی فصلوں میں چلا جاتا ہے جس کے چلتے کسانوں کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے وہیں مانگ کی گئے کہ سمسجہ سے نجات دلائی جائے جلال آباد میں دبانگو کے حوصلے بلند ہیں علاقے کے کاؤں بدھوانا میں بچوں کے بیچ ہوئے بیواد کے بعد دبانگو نے گھر میں گھس کر لاتھی ڈنڈوں سے جم کر پٹائی کی جس میں دو لوگ غائل ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں گے یہ گھٹنا قریب ایک سبتہ پہلے کی ہے اس پورے معاملے میں پولیس سے سکایت کیے جانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے رام ساگر کا کہنے کی تیرہ اکٹوبر کو بچوں کے بیچ جھگڑا ہوا تھا اسی بات سے ناراض گاؤں کی لوگوں نے مل کر ان کے گھر پر دھابا بول دیا رام ساگر کا آروہ پہ کی پولیس کو سکایت کرنے کے بعد جو دی پولیس نے کاروائی نہیں کی ہے وہیں پولیس معاملے میں جانچ کے بعد کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے مرجاپور قصبے میں رام لیلا میلے کی شروعات ہو گئی ہے یہاں ہون پوجن کے بعد میلے کی شروعات ہوئی تو وہیں میلے میں لوگوں کا پہنچنا بھی شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں ہیں سری ویجے رام لیلا ناٹے کلا پریسط کے دوارہ بھگوان رام کے چریتر لیلاوں کا منچند کیا جائے گا تو وہیں میلے میں دور دور سے دکان دھار بھی آئے ہیں جن کی دکانیں سجنے لگی ہیں اکھیل بھارتی ویدیارتی پریسط نے چھاتر چھاتراؤں کی سمسیاں کو لے کر جی اف کالیج کے پرچار ریا پروفیسر تاریخ محمد کو گیاپن سوفا ہے گیاپن سوفاپتے ہو کالیج پروندھن پر عوید وصولی کا آروپ لگایا ہے آروپے کی سمیشٹر میں ایڈمیشن فارم کے نام پر عوید وصولی کی جاتی ہے ساتھی بتایا گیا کہ مہا ویدیالے پریسر میں پورس اور مہیلہ سوچالے سوچارو روپ سے نہیں چل پا رہے ہیں جس کے چلتے چھاتر چھاتروں کو دکتوں سے گزرنا پڑتا ہے آگامی تیوہاروں کو لے کر پیس کمیٹی کی بیٹھک کا آئیوزن آز تیلہر میں ہوا اس دوران ایڈی ایم راسی کرشنا پولیس چھترہ دکاری بی ایس ویر کمار سنگھ کے ساتھ ساتھ کوتوال راج کمار سرما بھی موجود رہے یہ دوران علاقے کے گنمانے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ آگامی تیوہار کو آپسی میلجور اور صدباؤ کے ساتھ منائیں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اراجک تطووں پر نجر بنائے رکھیں اور ماحول خراب کرنے والے لوگوں کی سوچنا تدکال پولیس کو دیں جلادکاریوں میں اس پرطاب سنگھ کی آگامی تیوہاروں کو سانتیپون تریقے سے سمپن کرانے کے لیے آدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی بیٹھک میں سبھی آدھکاریوں دوارہ ابھی تک کی کی گئی تیاریوں کی سمچھا کر نردیش دیے گئے اس دوران جلادکاری نے آدھکاریوں کو نردیش دیئے کہ کانون نوویوستہ کا پالنکران سنیشت کیا جائے ساتھی پربھاوی روپ سے سگن چیکنگ آبھیان بھی چلایا جائے جلال آباد کے پروسرام سنسکرت مہاوی دیالے میں ترتیہ ورس کے چھاتروں کو سمارٹ فون ویترد کیے گئے سمارٹ فون پا کر چھاتر چھاتروں کے چیرے پر خوشی کی جھلک دیکھنے کو ملی دراصل مکہ منتری سمارٹ فون ویترن یوجنا کے تیتیوہوں کو تقنیقی اور سمارٹ بنانے کے لیے سمارٹ فون کا ویترن کیا گیا ہے بندہ پولیس اور سائبر سیل کی ٹیم نے آن لائن تھگی کرنے والے آروپ کو گرپتار کیا ہے پہکر پور کے رہنے والے روحیت نے پولیس کو سکھائی دی تھی کہ اس کے خاتے سے سائبر تھوگوں نے بیس ہزار روپے اڑا لیے ہیں جس کے بعد پولیس نے معاملوں کو گم بھیرتا سے لیا اور اب آروپ کو گرپتار کر لیا ہے جسے اب جیل بھیجا جا رہا ہے جلادکاریوں میں پرتاب سنگھ کے دچتا میں آج جلاغ گنگا سمیت کی بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھک کے دوران جلادکاری نے سبھی ادھکاریوں کو نردیش دیاں کی بےہتر انتر بھی بھاگیے سمن میں ستھاپیت کرتے ہوئے ساسنا دیش کے انسار اپنے دائتیوں کا نرواحن کریں ساتھ ہی کہا گیا سماریوں کی گہنطہ پوروک سمکھشہ کی جا سکے وہیں جلادکاری نے گراموں میں گٹھک سمیتیوں کو اور ادھک سکریہ کرنے کے نردیش بھی دیئے ہیں سماجبادی پارٹی کو سازامپور میں بڑا جھٹکا لگا ہے مہانگر کے پتادکاریوں نے سماجبادی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سماجبادی پارٹی کے راشتی آدھچ اکھلیر سیادو کی نیتیوں سے لمبے سمیے سے ناکھوس چل رہے ہیں آپ کو بتا دیں گے مہانگر ادھچ کپیل سنگھ میئر کی ٹکٹ کی مانگ کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ پارٹی میں رہتے ہوئے لگاتار پارٹی کی نیتیوں کا پالن کیا باب جد اس کے ان کو اندیکھا کیا جا رہا ہے ایسے میں انہوں نے اب کہا ہے کہ وہ سماجبادی پارٹی کو چھوڑ کر بھاچبہ جوائن کریں گے یہ جانکاری کپیل سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی ہے امین سنگھ کی کارکرنی کا گھٹن ہوا ہے آپ کو بتا دیں گے راج جسو سنگرہ امین تحصیل تلہر کے دویوارسی کا ادھویشن میں کارکرنی کا بھی گھٹن کیا گیا ہے جس میں اروند سنگھ کو تحصیل ادھچ رام رحیس سنگھ کو اپادھچ رام چندر کو منتری اور راجیب مشرا اپ منتری پردیب کمار گھٹا کو سنگھٹن منتری تو ساتھ ہی دینیز سنگھ کو کوسادھیچ اور رامیشور کو آڈیٹر کی جمہداری دی گئی ہے کارکارنی کا گھٹن سرب سہمتی سے کیا گیا نگر آیوکت سنتوشکمار سرما کی ادھچتا میں جن سنوائی کارکرم آیو جت ہوا اس دوران نگر آیوکت سنتوشکمار سرما نے فریادیوں کی سمسیاؤں کو گم بھیرتا پور بک سنا جن سنوائی کارکرم میں کل ساتھ فریادی اپنی سمسیاؤں کو لے کر پہنچے جن میں سے دو سمسیاؤں کا موقع پر ہی نشتارن کرا دیا گیا تو سیس سمسیاؤں کی نشتارن کے لیے سمبندھت ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو دردیشت کیا آپ کو بتا دیں گے جن سنوائی کارکرم پرتیک منگلوار کو نگر نگم برسر میں آیو جت ہوتا ہے دیپا ولی کا تو ہر نزدیک آتے ہی خادی بیبھاگ کی ٹیم نے بھی چھاپیماری شروع کر دی ہے آج خاد نرچک روی سرما اور نریندر سرما اپنی ٹیم کے ساتھ تلہر نگر پہنچے اس دوران کئی ریسٹورنٹ پر چھاپیماری کا سیمپل اکٹھے کیے گئے خاد بیبھاگ کی چھاپیماری کے دوران ہوترل سنچالکوں میں ہڑکم مچا رہا دیپا والی کا توہار آتے ہی کمہاروں نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں کمہاروں کا کہنا کہ اس بار دیپا والی کا توہار اچھا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں بے موسم ہوئی باری سے تیوہار کا رنگ پھیک پر سکتا ہے وہیں کمہاروں کا کہنا کہ اب لوگ چائنیز جالروں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور پرمپرک مٹی کے دیوں سے دوری بنا رہی ہیں جلال آباد نگر کے جمدکنی نگر محول نے نگر نے گلی میں پٹلا نکالے جانے اور اتکرمن کرنے والوں کے خلاب پردرشن کر جلال دکاری کو سکھائید دی ہے ساتھ ہی راستے سے عوید کبج کو ہٹانے کی بھی مانگ کی گئی ہے آج جمدگ نگر کے ایک درزن سے زیادہ نوازیوں نے گلی میں کھڑے رہا ہے وہیں مندر کو سفٹ کیے جانے کے ساتھ دھارمک انوشتھان کا آئیوزن بھی لگاتار چاری ہے یہ انوشتھان 23 اکٹوبر تک چلے گا آپ کو بتا دیں کہ اس انوشتھان میں حصہ لینے پورو کیندری گرہ راج منتری سوامی چنمے انند بھی پہنچے سوامی